الحمدللہ محمد عریفتاری اس وقت مکہ مکرمہ سے ارض گزار ہوں امیرے لسنوں کی بارگاہ میں ارض ہے کہ زمزم شریف کا پانی پینے سے پہلے دعا کرنی ہے یہ زمزم پی چکنے کے بعد آپ زمزم شریف یہ بہت مقدس پانی ہے اور حضرت سیدرہ اسماعیل خلیل اللہ حضرت اسماعیل زبیح اللہ اعلیٰ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کا دھوہنیوں کے لئے آپ کی ٹھوکروں سے یہاں بے زمزم جو تھا یہ ظاہر ہوا تھا حضرت سیدرہ جابیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ زمزم جس مقصد کے لئے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے اللہ پاک جو اس سے بیماری دور ہونے کے لئے پیے گا جو اس سے بیماری دور ہونے کے لئے پیے گا تو اللہ پاک اسے شفاعتہ فرمائے گا یا بھوک کے وقت پیے گا تو اللہ پاک اسے سائر فرما دے گا یعنی بھوک اس کی دور ہو جائے گی یا کسی ضرورت کے پورا ہونے کے لئے پیے تو اللہ پاک اس کی ضرورت پوری فرما دے گا پاہل عزت کے بھائی جان فرماتے ہیں یہ زمزم اسے لئے غیب جسے لئے اس کو پیے کوئی اسی زم زم جنت ہے اسی زم زم کافر ہے شاعر مسلم شریف حضرت سیدنہ عام نباوی شافعی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بس اس شخص کے لئے مستحب ہے جو مغفرت یا مرض بغیرہ سے شفا کے لئے آپ زمزم پینا چاہتا ہے تو قبلہ روح ہو کر کعبے کی طرح مو کر کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے پھر کہے اے اللہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابے زمزم اس مقصد کے لئے ہے کہ جس کے لئے اسے پیا جائے یا اس رواج سے یہی پتا چل رہا ہے کہ پہلے آپ زمدنم شریف پی لے اس کے بعد دعا کریں صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد رفیق الحرمین پیج نمبر 122 سے یہ بیان کیا میں یہ شہر مسلم کا حوالہ دیا اس کے علاوہ اور بھی اس میں تفصیل ہے رفیق الحرمین میں چاہے تو دیکھ لیجئے صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد اور وہاں فضائل دعا جو علیہ حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے اس کے پیج نمبر 122 پر ہے کہ دعائیں قبول ہونے کا دعائیں قبول ہونے کے جو مقامات ہیں ان میں مقام نمبر 26 آپے زمزم پی کر آپے زمزم پی کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد اللہم 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 بلغنا رمضان رمضان صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد فائزان امام حسین امام حسین صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ محمد جاری رہے گا انشاءاللہ